اس درطی پر کئی ایسی جگہ ہے جو آج کے انسانوں کے لیے ایک رہسی بنی ہوئی ہے ان کے بارے میں پتہ لگانے کی تمام کوششیں ہوئی لیکن وہ ایسے رہسی ہے جنہیں سل جانے کی جتنے بھی کوشش کی گئی ویعینک یا پرادت ویباک کے لوگ اتنے ہی اس میں اُلستے چلے گئے آج ہم آپ کو ایسے ہی دنیا کے ان پانچ رہسیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آج سک انسل جہی ہے ان میں سے کچھ تو ہزاروں سال پرانے ہیں اجرک اویسس ویل یہ رہسی میں آکروتیا سیریا سے لے کر جارڈن اور سعودی عرب تک فیلی ہوئی ہے ویعینکوں کے مطابق ان آکروتیوں کو 8500 سال پہلے بنایا گیا ہوگا حالانکہ یہ صرف ایک انومان ہے انہیں سب سے پہلے سال 1927 میں دیکھا گیا تھا جب بریٹین کے روائل ایر فورس کا ویمان اس علاقے سے گزر رہا تھا اب ان بڑی بڑی آکروتیوں کو کیوں بنایا گیا تھا یہ اب تک ایک رہسیہ ہی بنا ہوا ہے سی آف گیلیلی کے اندر وشال چٹان اسرائیل کے سی آف گیلیلی کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی ایک وشال آکروتی ہے چٹان نمائی آکروتی 32 فٹ اونچی اور 230 فٹ ویاس کی ہے جس کا وزن لگ بگ 60 ہزار ٹن بتایا جاتا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان کا نیرمان پراکروتیک روپ سے نہیں ہوا تھا بلکہ انہیں بنایا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ آکروتی 4000 سال پرانی ہو سکتی ہے لیکن یہ صدھ کرنے کے لیے کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے پانی کے اندر ان آکروتیوں کو کیوں بنایا گیا تھا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے نین مڈول آسٹریلیا کے ٹیموین دویپ کے پاس ہزاروں سال پرانی ایک خندر بستی ہے جو چاروں طرف سے پانی سے گھیری ہوئی ہے اس جگہ کو نین مڈول کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں بڑے بڑے پتھروں کو ایسے سجایا گیا ہے جیسے یہاں کوئی رہتا ہو ان پتھروں کو یہاں کون لائیا اور کتنے سال سے یہاں پر ہے کوئی نہیں جانتا رہ سمائی ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اس جگہ کو بھگوان کا بنائے ہوا شہر بھی کہتے ہیں جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر گوسیک میں یہ عجیب و گریب گولاکار آکروتی ہے اسے سب سے پرانا گیاد سور وید شالا مانا جاتا ہے یا آکروتی قریب 250 فیٹ میں فیلی ہوئی ہے اسے جرمن سٹون ہیچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلتا ہے کہ اسے قریب 4900 سال پہلے بنایا گیا ہوگا لیکن اسے کس نے بنایا تھا یا اب تک ایک رہس یہی ہے پچھلے کئی سالوں سے اس کو لے کر شو چل رہی ہے میکسکو کا ٹی آٹوہو آکن شہر میکسکو میں ایک رہسیمہ شہر ہے جسے ٹی آٹوہو آکن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی خود چودوی صدی میں ایش ٹیکس کے دوارہ کی گئی تھی اسے پلیس آف گوڈ یعنی بھگوان کی جگہ کہا جاتا ہے اس جگہ کے بارے میں کہی بھی کوئی لکھت پرمان نہیں ہے کسے کس نے بنایا کب بنایا کیوں بنایا اور یہاں کون لوگ رہتے تھے یا اب تک ایک رہس یہی بنا ہوا ہے امیدیں ہمارے دوارہ لگا دار دی گئی جانکاری آپ کے کام ضرور آ رہی ہوگی آج کی پوسٹ میں بس اتنا ہی اور ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ دنیاواد